نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے جنمسٹ می کی سبی کو بہت بہت سب کامنا ہے بہت ہی سندر پھول کھلے ہوئے ہیں آج بالکنی میں تو پہلے آپ سبی کو میں ایک بار دکھا دیتی ہوں گڑھل کا بہت سندر پھول کھلا ہوا ہے بہت ہی سندر لگتا ہے مجھے کلر اور اس کے علاوہ بلابی والے پر بھی پھول کھلے ہوئے ہیں دیکھئے کتنا سندر کھلا ہوا ہے اس پر تو پھولوں کے ساتھ دن کی شروعات ہو تو بس پورا دن بہت اچھا لگتا ہے اور دیکھئے چھوٹے چھوٹی بوٹلز میں سب میں پھول کھلے ہیں آج آج تو جنمسٹ می کے دن دل خوش ہو گیا سارے پھولوں کو دیکھ کر مجھے تو صبح صبح بس یہ سارے پھول جتنے زیادہ کھلے ہوئے دیکھ جاتے ہیں تو میرا تو بہت ہی دن اچھا ہو جاتا ہے دیکھئے کتنے سندر سندر کھلے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے سی بوٹلز میں بھی پورے پھول کھلے ہیں تو آج دیکھئے بارس بھی ہو رہی ہے جیسے کی جنمسٹ می بھی ہے بلکل جنمسٹری والا موسم ہو رہا ہے تو جیسے جنمسٹ می کے دن کرشن بھکوان کا جنم ہو آتا تو بارس ہی بارس ہو رہی تھی آج بلکل ویسا ہی موسم ہے تو آج میں آپ سے اس سندر دکھنے والے پودھے کے بارے میں بات کروں گی تو دیکھئے کتنے سندر اس کے پتے ہیں اس کی پتیاں بلکل الگ طرح کی ہیں نام مجھے اس کا پتہ نہیں ہے آپ کو کسی کو پتہ ہو تو پلیز کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں لکھ کر اس کی پتیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جتنے اس پر پتیاں نہیں ہیں اس سے زیادہ اس پر پھول آتے ہیں دیکھئے آج اس پر بھی پھول آئے ہوئے ہیں یہ سب بھکوان کی کرپہ ہے ایک ساتھ دو دو پھول آئے ہیں اور کتنا سندر لگ رہا ہے یہ دیکھئے بارس کی جو بھونے اس پر پڑ گئی ہیں اس سے یہ اور بھی زیادہ سندر لگ رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں آپ اتنے کم پتیاں ہیں اور دو دو پھول اس پر ایک ساتھ آئے ہیں بہت ہی سندر لگ رہا ہے یہ آج تو میں آج اس پودھے کے بارے میں بات کروں گی بلکل اس کی کوئی کیر نہیں کرنے پڑتی اور بہت ہی اچھا یہ پودھا ہے آپ مانیں گے نہیں بس اس کو ایسے ہی میں نے لگا رکھا ہے زیادہ خات بھی میں اس کو نہیں دیتی ہوں اور بہت ہی اچھے سے اس پر کلیا آ رہی ہیں دیکھئے خوب اچھے سے اس پر پھول بھی آ رہے ہیں اور یہ ہمیسہ پھول دیتا ہے ایسے نہیں ہے کہ سردیوں میں دے گا کہ گرمیوں میں دے گا یہ اس پر ہمیسہ پھول آتے ہیں اور کئی کلرز میں یہ پائے جاتا ہے تو آپ اس پلانٹ کو ضرور لائیں اور اس کا نام اگر آپ کو پتا ہو تو مجھے پلیز بتائیں دیکھ سکتے آپ کتنا سندر پودھائی میں اس لئے آپ کو دکھا رہی ہوتا کہ آپ اچھے سے اس کو دیکھیں اور آپ اس کا اگر آپ میں سے کسی کو اس کا نام بھی پتا ہو تو مجھے بتائیں اور دیکھیں مٹی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اب یہ گیلی ہے بارس بھی ہو رہی ہے تو میں پانی نہیں دوں گی بس آپ اگر گملے میں آپ نے پودھے لگا رکھیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ آپ اوور بارٹرنگ نہ کریں سب سے پہلے تو گملے کی مٹی اچھی بنائیں مٹی اچھی ہوگی تو بہت اچھے سے چلے گا ریت اور مٹی مکس کر کر اچھے سے مٹی بنائیں ڈینیج ہول اچھا ہی ہو آپ کے گملے کا اور ایک پانی آپ جادہ نہ دیں جب پانی آپ کو لگے کہ اوپر سے اس کی پرد سوک رہی ہے مٹی کی تب ہی آپ پانی دیں گملوں میں ہم یہی گلتی کرتے ہیں کہ زیادہ پانی دے دیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارا پلانٹ کیسے سوک گیا کیسے خراب ہو گیا اس کی جڑگل جاتی ہیں تو ان چیزوں کا آپ دھیان رکھیں بہت ہی اچھے سے آپ کے گملے میں پودھے چلیں گے اور دیکھئے آج آپ جنمسٹمی ہیں بہت اچھے سے آپ جنمسٹمی منائیں اور خوب سندر سندر فولوں کے ساتھ پودھوں کے ساتھ اپنی جنمسٹمی کو سیلیبریٹ کریں اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پلانٹ بہت اچھے سے چل رہے ہیں بس میں انہی چیزوں کا دھیان رکھتی ہوں کہ گملے میں میرے سے کبھی بھی اور بارٹرنگ نہ ہو سب سے زیادہ خطرہ جب ہم پودھے لگاتے ہیں گملے میں بس یہ ہی رہتا ہے کہ ہم پانی جاتا دے دیتے ہیں اور ہم بتائی نہیں چلتا اور پودھے ہمارے خراب ہو جاتے ہیں تو آپ بھی اس چیز کا بلکل دھیان رکھیں اور خات اپنے سمیہ سمیہ پر لگاتے رہیں بارس کا موسم ہے تو ایسے میں تو ویسے بھی زیادہ پانی کی کوئی تھی ضرورت نہیں ہے تو ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک جرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں دیکھئے یہ ٹرٹل وائن جو ہم نے لگائی تھی کٹنگ سے ابھی کچھ دن پہلے اتنی چلتی سے یہ چل بھی گئی اور پوری بوٹل کو اس نے بھر لیا ہے کتنی سندر لگ رہی ہے تو یہ بہت ہی سندر ہے یہ اگر آپ کسی بھی ہینگنگ میں اس کو لگانا چاہیں تو بہت ہی جنتی سے چل جاتی ہے تو اگر آپ کے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور کر لیں اور اچھی اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے thank you very much